غلط کیسز نے ختم ہی ہونا ہے دیکھیں غلط کیسز کب تک چل سکتے ہیں ایک عدالت تک آپ اس کو نکال سکتے ہیں لیکن ہائی کورٹ لیول پہ پھر تو کیس میریٹ پہ ہی سنا جائے گا اور چونکہ پرسیکیوشن کے کیس میں حکومتی کیسز جو ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں اس لیے آہستہ آہستہ ہاؤس آف کارٹ کی طرح تو یہ گر رہے ہیں یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں کیونکہ جھوٹ پہ مبنی کیسز ہیں اچھا لیکن خان صاحب کے علاوہ جو دیگر رہانمہ ہے ان کے کیسز کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا پرویز علائی کے مثال ہے پرویز علائی جو ہے وہ ان کو ترہائی بھی مل گئی تو ان معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ عدالتوں کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ریلیف مل رہا ہے یا ویسے بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ محول ایسا بن رہا ہے کہ جہاں پر کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں دیکھیں محول تو جس طرح بنا ہے جہاں جتنی آسانی ہیں وہ آپ نے پرسوں دیکھ لیا کہ ہمارے ایک ممبر کے گلے پہ اٹیک ہوا اور تقریبا تقریبا ان کو دارفانی سے کوجھ کرنے کا پورا پروگرام تھا رہو فحسن صاحب کی بات کر رہا ہوں تو محول تو یہ ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بھوٹے کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اگر اب خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور آخر کا ریلیف آ رہا ہے عدالتوں سے پرویز الائی صاحب بھی ریلیز ہوئے ہیں اور ہوکفولی شاہ محمود قریشی بھی نکلیں باہر تو میرے خیال میں حکومت کو اپنے مذاکرات والی بات کو عملی جامع پہنانا چاہیے خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی کل عمران خان صاحب کے ساتھ تھا میں عدیالہ میں اور یہ بات ان سے ڈسکس ہوئی اور انہوں نے یہی بات کہ اسیران کی رہائی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی پہ اگر کوئی فیصلہ کون بات ہوتی ہے عملی بات ہوتی ہے تو پھر بات آگے چل سکتی ہے اور دوسرا نقطہ وہاں یہ بھی بہت اہم ڈسکس ہوا میں نے ان کے سامنے رکھا کہ ماضی بعید میں دو ہزار چودہ پندرہ میں اگر چار حلقوں کی انویسٹیگیشن کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ چار حلقے کھولیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے رہمان صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے خان صاحب کی گوشت گزاری نقطہ رکھا کہ ہماری جماعت کی طرف سے آپ کے بحاف پہ محترم حامد خان صاحب نے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور آپ سینیٹر بھی ہیں انہوں نے ایک سو چوراسی تیم کی پیٹیشن داخل کر رکھی ہے وہ ابھی تک محترم چیف جسٹس صاحب نے نہیں لگائی تو میں نے کل خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ ضرور اپنے وقلاء کو کہیے جو سینئر وقلاء ہیں کہ وہ استعداء رکھیں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ یہ جو الیکشن ہے دو ہزار چوبیس کا اس پہ جو ہماری پیٹیشن ہے ایک سو چوراسی تیم کی کہ جوڈیشن کمیشن بنے اور سپریم کورٹ اس الیکشن کے آڈٹ کرے تو اس سے محترم خان صاحب نے اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پرسو کریں تو اگر سپریم کورٹ سے رحمان صاحب سپریم کورٹ سے اگر اس کی جوڈیشن آڈٹ سٹارٹ ہوتی ہے میں بھی وہ ایک وے فارورڈ بنے اس سارے کوگمائر سے اس ساری سیاسی دلویل سے نکلنے کی یہ دو مطالبات ہیں آپ کے کیسز کے حوالے سے تو آپ نے خود ہی اس کو ایڈریس کر دیا لیکن یہ جو انتخابات والا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو نشلے فورم ہیں آپ کو ان پر پہلے جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ کا معاملہ بعد میں آتا ہے تو یہاں پر آپ کیوں نشلے فورمز پر نہیں جانا چاہتے ہو اور ڈریکٹلی کا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی اس معاملے کو دیکھے رحمان صاحب دیکھیں دو راستے ہیں ایک راستہ ہے ٹھرٹ انڈ ریکنسلیشن کا معاملات کو ٹھیک کرنے کا سیاسی جو جو سیاسی جو پوری فضاء ہے اس کو ٹھیک کر کے ملک کو آگے لے جانے کا اس کیلئے پھر سب کو ایک سٹیپ بیگ کرنا پڑے اور پھر حق کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ملک آگے چل پڑے دوسرا راستہ ہے جو چل رہا ہے کیسز ہیں ٹرائبیونلز ہیں ادھر سے کیا ٹرائبیونلز کے کیا ریزلٹ نکلتے ہیں کبھی پشلے چالیس سال میں ٹرائبیونلز کے کوئی فیصلے کوئی ریزلٹ نکلتے ہیں اگر معاملات کو لٹکانا ہے تو پھر ٹرائبیونلز والا راستہ ٹھیک ہے اگر ایسی چاہتے ہیں کہ ایسی چلے سارا نہ سیاسی کوئی فضا ٹھیک ہو نہ کوئی پارلیمنٹ چلے نہ کوئی ماحول بنے ملک میں انویسمنٹ نہ آئے بس یہی اسی طرح دانگ ٹپ آو پروگرام وہ پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو پھر رحمان صاحب میں آپ کے ہر پروگرام میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ خود بھی وقین ہیں کہ بیشمار حلقوں سے ٹرائبیونلز کے ریزرٹ جب تک آئیں گے سیاسی فضا گندی سے گندی ہو گئی ہوگی تو اس کیلئی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اس کا جوڈیشل نوٹس لیا جائے تاکہ اس کا آرڈٹ ہو کیونکہ ایک ذمہ داری بارال محترم چیف جسچس صاحب کی اس طرح سے بنتی ہے کہ محترم قاضی صاحب نے یہ بات کی تھی قائز عیسی صاحب نے یہ الیکشن آٹھ فروری کو پتھر پہ لکیر ہے تو یہ جو پتھر پہ لکیر تھی الیکشن تو ہو گیا اس پہ فارم سینٹالیس کی چنائی کس نے کی یہ پوچھنا ہے محترم چیف جسچس صاحب نے کہ بھئی ہمارے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اس الیکشن پہ ڈاکہ کس نے ڈالا کس کی جورت ہوئی تو اس کی آرڈٹ بھی اس کی جوڈشن انکوائری بھی سپریم کورٹ کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے اور اس لیے ہم نے ایک سو چوراسی تین کی پٹیشن وہاں جمع کی بھی ہے پچھلے کئی مہینوں سے ٹھیک ہے رائٹ دوسری طرف آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اپوزیشن سے جے یو آئی ایف سے بھی ملاقات اس کو کہلیں یا مذاکرات کہلیں کیا تیپ آیا ہے کیا بات ہوئی ہے ان سے مشترکہ پریس ٹاک تو ہوئی ہے مولانا صاحب کی اور ہمارے دوسرے ہمارے جو لیڈرز وہاں گئے ہیں ان کی اس میں ابھی تک مولانا صاحب نے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے خوش آئین ملاقات ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں میں اگر ہم نے کوئی الائنس بنانا ہے اس کے حوالے سے جوڈشل جو ہماری کوئی مومنٹ ہے آئین کی بہالی کی آئین کی سپریمیسی کی اور ساتھ میں دھانلی کے خلاف تو اس میں مولانا صاحب اگر ہمارے ساتھ تحات ملانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے آہ میں ایسے موقع پہ کوئی تلخ ماضی کی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ باتیں بہت ہیں لیکن چونکہ اس وقت ایک بات چلنے کے لیے ہے تو ہمیں فضا بنانی چاہیے جہاں سیاسی قوتیں مسائل کا حل بیٹھ کے بناتے ہیں بنانے کی کوش کرتے ہیں میں کہتا ہوں سو اختلافات ہوں لیکن موقع دینا چاہیے آپ سیاسی فضا بنانے میں میڈیا ہم سب پولٹیکل برکرز کردار ادا کریں تاکہ دیکھیں کسی صورت میں یہ ملک دو سال سے بالکل ہولڈ پہ ہے دو سال سے جب سے نو پیل ہوا ہے اس کے بعد سے کوئی کام اس ملک میں ٹیک نہیں ہوا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے ریاست کا بھی ہوا ہے ہمارا جو انویسمنٹ ساری بیشمار چیزیں ہماری شخصی ازادیاں دیکھ لیں آپ کی ساختی ازادیاں دیکھ لیں رعوف حسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہمارے وہ صاحبی جو ہے اٹھا لیے گئے عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا عرش شریف شہید ہو گئے بیشمار کہانیاں ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سیاسی فضا سیاسی محول بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اور نہ یہ میں بتا دوں آج جو شیشے کے محل میں بیٹھے میں محفوظ وہ بھی نہیں ہیں محفوظ وہ بھی نہیں ہیں رائٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے حوالے سے اپ روگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے دورے پر رہے ہیں اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے اچھی خبر آئی ہے اور اچھی خبر یہ کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا ہے اور اب سے کچھ در پہلے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید الناہیان صرف وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے دوسری طرف آئی ایم ایف نے حکومت سے بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافے اور پیٹرولیوں پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگانے کی تجویز ہی ہے روزنامہ ایکسپریس کے مطابق پاکستان اور ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں نیک کرز پروگرام کے لیے وہ آج ختم ہونے کا امکان ہے جبکہ ایم ایف مشن جو ہے وہ سٹاف لیول موہدے کے بغیر ہی آج رات واپس جا سکتا ہے